بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین آج پروگرام تین ٹاپکس پہ ہوں گے ایک تو آپ کو ای لیون ویڈیو سکینڈل کیس کے متعلق بتایا جائے گا جس کا کل فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ایڈیشنل سیشن جاتا ربانی کریں گے ایڈیشنل سیشن جاتا وہ جج ہیں جنہوں نے نور مقدم قتل کیس کا بھی فیصلہ سنایا تھا کیونکہ اسلامباد میں جتنے بھی ریپ ملڈر کی کیسز ہوتے ہیں کیڈنیپنگ کی کیسز ہوتے ہیں وہ سپیشل کوڈ بنی ہے اور اس کوڈ کے جج ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جاتا ربانی ہیں ایک تو اس کے پر بات کریں گے دوسرا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں پیش آیا ایک کم سن معصوم بچہ جو سکول گیا تھا واپسی پہ کچھ عباش نجوانوں نے اس کو غوا کیا اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کے سر پر راد اور انٹے مار کر اس کو قتل کر دے گا ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی تیسرا آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد پولیس کی جو لیڈی کا انسٹیبل ہے ایک را اس کے قتل کیس میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ جو ایک را کے والدین ہیں وہ آئی جی اسلام آباد کے پاس بھی پیش ہوئے ان کو کالز بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے ایک را کی جو موت تھی وہ اتفاقیہ تھی لیکن آئی جی اسلام آباد ایسن یونس جو ایک نیڈر بھی ہیں بے باگ بھی ہیں دیانت دار بھی آفیسر ہیں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ اس قتل کیس کی جہاں جہاں پہ جو جو کڑیاں مل رہی ہیں ہم اس کو اس کا سراغ ضرور لگائیں گے کیونکہ آلریڈی دوزار اٹھارہ میں بھی ایک لیڈی کا انسٹیبل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن موو کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ پولیس لائنز اسلام آباد میں جانور رہتے ہیں جو جس طرح کا وہ بہیو کرتے ہیں کتے کا ورلڈ یوز کیا گیا تھا کہ ہم پیشی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا اپنی استعنام کرنی بڑتی ہیں لیکن آئی جی اسلام آباد نے تہہ کر لیا ہے کہ اکرا کے ملڈر میں جو جو کڑیاں ہیں جو جو ملزمان ہیں ان تک ضرور پہنچے دائے گا لیکن آپ دیکھنے کے بلکہ پتوکی میں آپ کو معلوم ہے ہم کتنی بے حس قوم ہو چکے ہیں ایک میت پاس پڑی ہے اور ہم مرغ مسالے کھانے میں مشہول ہیں برات جاتی ہے اور اب کیونکہ یہ دور اقتدار جو ہے یہ تو ہے ہی سوشل میڈیا کا تو آپ دیکھنے ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹرینڈ بنتا ہے کسی نہ کسی چیز کا جسٹس مانگا جاتا ہے آپ دیکھنے کے سندھ میں ایک پوجہ کماری ایک خاتون تھے ہندو اس کو قتل کیا گیا اور گدشتہ ایک ہفتے کے دوران روزانہ کی بنیاد کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے قتل کے اوپر آواز بلند کی جاری ہے لیکن اگر پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک جو بل پاس ہوا تھا پتہ نہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہوا یا نہیں ہوا کہ معصوم کم سن بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرے گا جو قتل کرے گا اس کا یہ کہا گیا تھا کہ کچھ شکیں بتائی گی تھی کہ اس کو نامرد کر دیا جائے گا اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے لیکن کیونکہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور دل کے اوپر پتھر رکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو انسان خود اولاد والا ہوتا ہے تو اس سے بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ چھ سالہ زیادت دین جس کو قتل کیا گیا ہے وہ دیرہ غازی خان میں ایک سکول میں گیا تھا موسیٰ خیل سے اس کا تعلق تھا اور میں تو حیرت انگیز طور پر ابھی تک وزریالہ بلچستان نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ اس وقت جو گورمنٹ کا سنیریو بنا ہوئے آپ دیکھ لیں ایک طرف تحریکی عدم اعتماد ہے وائی سی کانفرنس ہے پھر ستائیس مارچ کو جلسہ ہے کل پچیس مارچ ہے اور قومی سمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اٹھائیس طریق کو دوسرا جلسہ ہے پھر تحریکی عدم اعتماد ہے یہ سیاست دان آپ نے کرسی بچانے میں لگے ہیں اور دوسری جانبہ آپ دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ کس طرح کا ظلم اور بربریت کا سلوک کیا جا رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے لیکن بات شروع کرتے ہیں ای لیون ویڈیو سکینڈل کیس کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ چھ جولائی دوزار اکیس کو تھانہ گولڈا میں مقدمہ درج ہوا تھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب اس کی جو جیرہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ بھی ہو چکی ہیں اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج اتا ربانی نے فیصلہ محفوظ کیا ہے لیکن اس کیس کا بیک گراؤن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ تھی تو اس میں ایک کردار سامنے آئے تھا شیخ عبدالقیوم کا اور عدالت میں عثمان مرزا کے جو وکیل تھے انہوں نے شیخ عبدالقیوم کے حوالے سے اس نے جو زمانت کی درخواست دائر کی تھی کیونکہ وہ چیک ڈیسانر کا عثمان مرزا کا ملزم تھا اس نے اس کی پہلے جوڈیشنل میجسٹر سے زمانت خارج ہوئی پھر اس کے بعد اس نے سیشن کورڈ میں زمانت کے لئے اپلائی کیا اور عثمان مرزا کے جگہ کمپلینر عثمان مرزا تھا اس کے جگہ کسی اور کا رکھ کے اور جب بیل پٹیشن موو کی تو اس بیل پٹیشن میں جو شیخ عبدالقیوم ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ویڈیو وائرل کیا یہ دو سے تین جولائی کا واقع ہے چھے جولائی کو ویڈیو وائرل ہوتی ہے عثمان مرزا کو تھانا گولڈا پولیس گرفتار کرتی ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے ناظرین کہ ایک جی آئی ٹی بنتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے اور اس جی آئی ٹی میں جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے ویڈیو سکینڈل کا وہ اس کا ممبر بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت انگیز دور پر کہ تفتیش جس طرح کی جرہ ہوئی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرکزی ملزم ہے عثمان مرزا اس کے جو لائر ہے وہ یہ پلی بناتے ہیں کہ آئی او کہتا ہے ایک ویڈیو تھی فرانزک چھے ویڈیوز کا آتا ہے چھے جولائی کو گرفتار ہوتا ہے اور نو سے دس جولائی کو ٹرینڈ بنتا ہے کہ عثمان مرزا کو گرفتار کیا جائے بہت سی چیزیں سامنے ہیں لیکن اس کیس میں عثمان مرزا کے علاوہ محب بنگش بھی ہے عطا اور امان ہے عدارس کی امبت ہے فرحان شہین ہے جو اس وقت فرحان شہین جو اس وقت اڈیالا جیل میں ہے جبکہ دو ملزمان اس وقت زمانت پر ہیں عمر بلال اور ریحان ریحان حسین ان تمام وقلہ نے اپنی جیرہ کمپلیٹ کر لیا تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ ہو گئی ہے پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس نے جوابی دلائل دے لیا جس کے بعد اسلامباد کے ایڈیشن سیشن جائج نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اگر ہم جو دفعات لگی ہیں کیونکہ اس میں پولیس نے ایک بتا خوری کی دفعہ بھی لگائی تھی اس بتا خوری کی دفعہ کے اوپر جب جیرہ ہوئی تو پولیس سے دعویٰ کیا تھا ہم نے برامدگی کیا لیکن جو چلان میں برامدگی کے نوٹ لکھے ہیں نوٹوں کے نمبر لکھے ہیں جو عدالت میں نوٹ پیش کی گئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے علاوہ تین سو چھتر کا چار لگائے گیا تھا تو وہ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ اس کیس کا تقریباً ساڑھے پانچ مار ٹرائل چلا ہے ٹوٹل تیس گواہان تھے نو گواہان کو گیو اپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ لڑکا اور لڑکی بھی اس کیس میں گواہ تھے انہوں نے ویڈروہ کر دیا ہے پھر ایک خاتون سمیت تین ایف ای اے کے افسران اس کیس میں گواہ تھے ٹوٹل اکیس گواہان تھے جن میں سے دو جو ہیں لڑکا اور لڑکی وہ اپنے بیان سے منحریف ہو گئے اور انیس گواہان کے اوپر جیرہ مکمل ہوئی اس کے بعد عدالت نے کل اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے اب کل دیکھتے ہیں کہ اسمان مرزا ویڈیو سکینڈل کیس میں کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے کیونکہ جو دفعات لگائے گی ہیں بہت سی جو جیرہ میں کنٹرڈکشن بھی تھی لیکن کل فیصلہ جو ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سترہ مارچ کو چھ سالہ زہودین جو ڈیرہ غازی خان موسیٰ خیلے کلاتا ہے وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتا تھا سکول میں گیا گھر سے ہستہ کھیلتا لیکن واپسی پہ کچھ لوگوں نے اس کو اغواہ کر لیا عباش نوجوانوں نے اس کے بعد اس کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ منایا اور ساتھ اس کو مارنے کے لیے اس کے سر کے اوپر ڈنڈے اور لاکیاں برسائیں اور اس کو کھیتوں میں پھینک دیا تین دن تک یہ بچہ آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمک کشمے رہا اس کے بعد خالی کے حقیقی سے جا ملا لیکن آپ دیکھ لیں کہ پتوکی کا واقعہ ہو جائے سندھ کا واقعہ ہو جائے کہ کتنی زیادہ ہم بہیس قوم ہو چکے ہیں معصوم بچے جنہوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہوتی ان کو بھی اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں ٹرینڈز بنتے ہیں پولیس وقتی ایکشن لیتی ہے اس کے بعد یہ کیس دبائے جاتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس مات کو اس کا لخت جگر واپس ملے گا جن ملزمان نے اس معصوم بچے کو قتل کیا ہے کیا ان کو سزا موت کی سزا ملے گی صرف ٹرینڈ بنانا ہی ہمارا کام نہیں ہے اس کیس کو جب تک ہم پرسو نہیں کریں گے جب تک جو ملزمان گرفتار ہو کے ان کو کیفر کردارہ تک نہیں پہنچایا جاتا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے ایک 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 بنا لی جائے پاکستان میں کسی ایک شخص کے اوپر ریپ ویڈ مرڈر اگر پروو ہو جاتا ہے اس کو سریعام پھانسی دی جائے تو اس کے بعد یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے اسلامباد پولیس کی جو لیڈی کا انسٹیبل ہے اس حوالے سے ایک آڈیو بھی لیگ ہوئی ہے لیکن جو اس مقتولہ کے والدین ہیں وہ کاروائی نہیں کر رہے تھے پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کی ہے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ دو ماہ تک جو اکرا تھی اس کو چھٹی لے کر دی تھی ایس پی صاحب نے اب دو ماہ تک اکرا تہاں پہ رہی کیونکہ ایک یہ بھی میسیج جنریٹ کروائے گے کہ اکرا کی شادی کہیں پہ کرائی جا رہی تھی اس نے کراچی میں اپنے والدین کے سامنے زہریلی گولیاں کھائی تھی لیکن یہ صرف ایک کہانی ہے جو اریجدل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جس ہاؤسٹل میں رہی صبح اس نے ناشتہ کس کے ساتھ کیا بینک وہ کس کے ساتھ گئی کس کس گاڑی کون کون سی گاڑی استعمال کی گئی کن کن نمبرز میں کال کی جاتی نہیں پولیس نے سیڈی ایر کا ڈیٹا بھی اکٹا کر لیا ہے جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جو ملوث کردار ہیں ان کو کب تک گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اکرا کے قتل کیس میں ہم مین ایکیوز تک پہنچ چکے ہیں اور اس میں جو جو لوگ ملوث ہیں ان کے پاسپورڈ اور آئی ڈی کارڈز بھی ائرپورٹس کو مہیا کر دی گئے ائرپورٹ پر تاں کہ یہ لوگ بیرونے ملک فرار نہ ہو سکیں پولیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد اکرا کو قتل کرنے والے ملزم کو ہم گرفتار کریں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ایک ایسی مثال بنائیں گے کہ کل کلا کوئی بھی پولیس حلکار کوئی بھی ملزم لیڈی پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ایسا بہیو مت کرے اب دیکھتے ہیں کہ زیادین کے قاتل کب پکنے جاتے ہیں اکرا کو قتل کرنے والے ملزمان کا سراغ کب لگتا ہے اور دیگر جو ایک پوجہ کماری سندھ میں قتل ہوئی ہے اس کے ملزمان کب تک گرفتار ہوتے ہیں پاپڑ والا آپ دیکھنے پتوکی میں اس کو جس طرح جس بہیسی کے ساتھ اس کو مارا گیا اس کے ملزمان دعویٰ تو کیا جا رہا ہے گرفتار ہو گیا لیکن ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹی کی کلیکٹ نہیں کی گئی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اگلے پروگرام تک لے اپنے ملزمان طاہرین سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ